اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انشاءاللہ تعالی سور فرقان کی آیت نمبر ٹویل سے آیت نمبر فورٹین تک کی جو آیات ہے ان کا مختصر سا ایک موٹا سا گرامیٹکل انیلسز یعنی صرف نہو کی قواعد جو ہے ان میں سے کیسے ان کو استعمال کر کے موٹے موٹے انداز میں ان کا مفہوم سمجھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہمارا مفہوم آتا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ان کی قرآن کر لیتے ہیں اذا رأتہم من مکان بعید سمعو لہا تغیزا وزفیرا و اذا القو منہا مکانا ضیقا مقرنین دعو ہنالک ثبورا لا تدعو اليوم ثبورا واحدا ودعو ثبورا کثیرا تو یہ ہماری آیات ہے اب چلتے ہیں ہماری آیات کی طرف تو اس میں پہلی جو ہماری آیات ہے و اذا رأتہم تو اذا ہم جانتے ہیں ذرف ذرف زمان اذا جب اس کا مفہوم جب اور اس کے بعد آپ کا رأتہم یہ دو وڈز کا کنسٹرکشن ہے رأت پلس ہم کی زمیر تو رأت آپ کا فعل ہے اور یہ فعل پلس زمیر کا کنسٹرکشن ہے یعنی اس کا مطلب یہ تو رأت اور ہم اور ہم جانتے ہیں یہ جو رأت ہے یہ آپ کا روٹ وڈ را حمزہ یا اسے تارا علم تارا تارا یرا رأیتم رأیتا تو یہ رأت ہے تو یہ آپ کا فعل ماضی کا سگا ہے تو فعل ماضی کا سگا یہ بن جاتا ہے آپ کا گہر صحیح افعال والا اس میں تو حمزہ بھی اور یا بھی ہے تو یہ جو ہے آپ کا واحد مونس کا سگا گائب کا یعنی اس ایک مونس نے دیکھا اب چونکہ یہ ماضی کا سگا ہے لیکن ماہ قبل عزا ہے ہم جانتے ہیں قرآن پاک میں اکثر جب عزا آئے گا اس کے بعد میں فعل ماضی کا سگا ہے تو اس کا میننگ فیوچر میں ڈائریکٹ ہوگا تو جب وہ دیکھے گی دیکھے گی کن کو دیکھے گی اب اس کے بعد آپ کا فعل کے بعد آپ کا ہم والے ضمیر منصوب مفعول بھی ہی مانا جائے گا ان کو ان سب کو یعنی جہنم میں یا جہنم کی آگ میں جہنم ہم جانتے ہیں یا جہنم کی آگ جب وہ دیکھے گی ان سب کو ٹھیک ان سب کو مِن مکان بَعِيدٍ مِن کے بعد آپ کا اسم مکان یا آپ کے مکان ذرف مِن مکان جگہ مکان جگہ کو بھی بولتے ہیں گھر کو بھی بولتے ہیں مِن مکان جار مجرور ٹھیک اس کے بعد آیا گا دوسرا اسم آرہا ہے بَعِيدٍ 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 دور کو ہم بولتے ہیں ٹھیک اب یہ بھی اسم ہے دو اسمہ اکٹھے ہیں اب دیکھیں اس کا بھی اعراب اس کا بھی اعراب مل رہا ہے اس کا مطلب جو ہے یہ صفت موصوب مانیں گے یہ اسم اور اس کی صفت یا یہ موصوب یہ اور اس کی صفت جنہیں وہ مکان جو دہور والا مکان ہو مِن مکان بَعِيدٍ سَ جَگَ بَعِيدٍ دور دور کی جگہ سے تو تو ہم اس کا مفہوم لکھیں گے دور کی جگہ سے اِذَا رَاتْهُمْ جَبْ وہ ان کو دیکھے گی دور کی جگہ سے یعنی ابھی وہ آہی ان کو ڈالا ہی جا رہا ہوگا وہ دور سے دیکھے گی ان کو آہا وہ جہنم ان کو دور سے دیکھے گی تو اِذَا رَاتْهُمْ مِمَكَانِ بَعِيدٍ جب ان کو دور دیکھے گی یعنی ابھی وہ دور ہوں گے تو اس ڈسٹنس پہ سمعون سمع 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 فی الماضی کا سیگہ جمع والا غائب مذکر کا تو وہ سنیں گی وہ سنیں گی وہ لوگ جن کو ڈھالا جائے گا اس میں لَهَا لَا جَامِ جَارَا پْلَسْ هَا ہا پھر اس آگ کی طرف جہنم کی آگ کی طرف لَهَا تو یہ مُعَنَّس سنتے وہ سنیں گے اس کی کیا سنیں گے اس کی تَغَيِّزًا اسُمْ وَحَرْفِ عَتْبْ اَنڈ زَفِیرًا اسُمْ تَغَيِّزًا وَزَفِیرًا تَغَيِّزًا اسُمْ غَائِنْ یا زَا کے معدی پہ غیز و غزب تو غزب ناک غزب ناک یا غیز و غزب اور وَزَفِیرًا سَافَا رَوْ مَادِ پہ زَفِیرًا کے معنی ہے چیخنا چلانے کے میننگ میں چیخنے گھرجنے کی آواز یا چیخنے چلانے کی چیخنے چیخنے چلانا تو غیز و غزب کی آوازیں چیخنے چلانے کی آوازیں تو سمیعوں وہ سنیں گے کیونکہ سننے میں تو آٹومیٹک جب سننے کا ہوڑائے گا تو آوازیں کمی نہیں آٹومیٹک یہاں سے نکل جائے گا تو وہ سب سنیں گے اس میں ماضی کا سگا تھا کیونکہ ازا سے فیرو فیوچر سے ڈائریکٹ ہو رہا تو وہ سنیں گے لہا اس کی جہنم کی جہنم کے آگ کی جہنم کے حضاب کی دھردناک غزبناک آوازیں اور چیخنے چلانے کی آوازیں تو مفہوم اس کا یہ نکل رہا ہے ازا راتم من مکان بعید سمیعو لہا تغیزا و زفیرا اور جب وہ دیکھے گی ان کو دور دور سے تو اور وہ جو لوگ جو اس کی طرف آ رہے ہوں گے جن کو ان کی طرف ڈال رہا ہوگا اللہ تعالیٰ پھر اس کو حکم دیا گا ان کو جہنم میں ڈالو تو وہ سنیں گے لہا اس کی غیز و غزب کی آوازیں چیخنے پکارنے کی آوازیں خوفناک آوازیں جہنم کی جہنم کی پھر آگے ہے و ازا اور حرفیات اور ازا جب پھر ازا کے بعد آئے گا اورہا اُلقو اُلقو اف کا لام قاف اور واو اسے ملنے کا بھی مفہوم نکلتا ہے ڈالنے کا بھی مفہوم نکلتا ہے تو اُلقو اف کا دیکھیں یہ اف کا حمزہ جو ہے الیب جو ہے اس پہ آپ کا ضمہ ہے یہ مجہول کا سگا ماضی مجہول کا سگا ہے افعالی یفل بابی افعال سے مجہول کا سگا تو جب تو ڈالا جائے گا ڈالا جائے گا اب پھر وہی بات ماضی یہاں سے ازا تو اس کا میننگ فیوچر میں جب انہیں ڈالا جاتا ہے یا ڈالا جائے گا تو جب ان کو ڈالا جاتا ہے جب ان کو ڈالا جائے گا من ہا اس میں سے ہا وہی جہنم کی آگ کی طرف اشارہ جہنم کی طرف من ہا اس میں اس میں سے مکانا ضیقا تو دو اسما اکٹھے آگئے اس کا مطلب صفت موصوب ضیقا یہ مکان کی صفت یہ موصوب ایکٹ کرے گا ضیقا یہ تنگ تنگی کے میننگ میں ضیقا تو مکانا جگہ یعنی جگہ جو تنگ جو تنگ جگہ ہو تو جب ان کو ڈالا جائے گا اس میں ایک تنگ جگہ میں یعنی جہنم میں کسی تنگ جگہ میں جب ان کو ڈالا جائے گا تو جب ان کو ڈالا جائے گا اس میں سے ایک تنگ جگہ میں یا کسی تنگ جگہ میں ایک تنگ جگہ میں منہ مکان اس میں منہ اس میں سے ایک تنگ جگہ میں جو ان کو ڈالا جائے گا تو مقرنین آپ کا اسم ہے آپ مقرنی دیکھیں میم ضمہ یہ میم ضمہ ہے اور یہاں آپ کا را پہ آپ کا فتحہ ہے اور تشتید بھی ہے اس کا مطلب اس کا جو روٹ وڑا ہے قاف رانون قرن قرن کے بہت سارے مفہوم ہیں یہاں جو مفہوم مفسر نکالا وہ اس طرح سے تو اس حساب سے یہ مزید فی باب سے آئے باب باب فعلا يفعل باب تفعیل سے اور یہ آپ کا میم ضمہ آئین کلمے پر فتحہ اس کا مطلب یہ اسم المفعول ایکٹ کرتا ہے اسم المفعول تو مقرن قارن اس کا مطلب چینوں سے بھندہ ہوا ہے زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے تو زنجیروں سے جکڑے ہوئے یہ منصوب آپ کا آ رہا ہے کیونکہ یہ مقرن نونہ ہونا چاہیے یہ مقرن نینہ آیا ہے منصوب یا مجرور فارم ہے اس کا مطلب ہے یہ ایسا کیوں ہوا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ جب ان کو ڈالا جائے گا کس میں ڈالا جائے گا مقرن ضیقن تو یہ منصوب آیا ہے کیونکہ مفعول بھی ہی ہے مقرن ضیقن پھر مقرن یا اب ان کی حالت کس حال میں ان کو ڈالا جائے گا تو یہ ایک حال ہے اور حال ہم جانتے ہیں منصوب آتا ہے تو زنجیروں سے جکڑے ہوئے یا جکڑے ہوئے جکڑے ہوئے یعنی وہ اس حال میں ہوں گے اس حال میں انہیں ڈالا جائے گا اس تنگ جگہ میں جہنم میں اس تنگ جگہ میں کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں گے اور جب ان کو ڈالا جائے گا منحا مکانا ضیقن اس جہنم میں جہنم میں ایک تنگ جگہ میں تو وہ اس حال میں ڈالا جائے گا کہ یہ جنجیروں سے جکڑے ہوئے ہوں گے تو اسم المفعول کا سگہ ہے تو دعاو دعاو یہ آپ کا فعل ماضی ہے پکارنے کے میننگ میں تو اگر چونکہ یہ ماضی ہے تو ان سب نے یہ جمع کا سیگا تو ان سب نے پکارا چونکہ یہ ازا کے ساتھ ڈائریکٹ ہے تو وہ سب پکاریں گے تو وہ پکاریں گے ہنا لکا ہنا لکا ہنا یہاں ہنا بھی یہاں ہنا لکا وہاں تو وہ پکاریں گے وہاں کیا پکاریں گے یہ آپ کا مفعول بھی منصوب آئے گا سبورا ثابا را مادے سے ہلاکت نقصان یا موت تو وہ اپنی ہلاکت پکاریں گے تو وہ پکاریں گے وہاں پہ کیا پکاریں گے ہلاکت یا موت جب انہیں ایک تنگ وادی میں ڈال دیا جائے گا اور وہ جھکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں سے یعنی اس حال میں ہوں گے کہ وہ جھکڑے ہوئے ہوں گے تو وہ کیا کریں گے وہ صرف پکاریں گے کیونکہ عذاب اتنا ہوگا کہ وہ پکاریں گے صرف موت تو دعو ہنا لکا سبورا تو وہاں وہ صرف موت پکاریں گے یا اپنی ہلاکت کو پکاریں گے تو پھر آگے ہماری جو نیکسٹ آیت ہے لا تدعو اليوم اللہ اس کے بعد آفکار آ رہا ہے تدعو فعل آ رہا ہے اصل میں یہ تدعونا تھا فعل ماضی حاضر سیکنڈ پرسن کا جمع والا سیگا مذکر کا نون ڈراب ہوا ہے لام کی ویسے اس کا مطلب یہ تدعونا یہ اس کا مجزوم بن چکا ہے نون ڈراب تو لام نہیں آئے گا انہیں حکم کی میننگ میں یعنی لام امر تو ہم کہہ سکتے ہیں مت تو ہم معفوم نہیں کیے مت پکارو تم سب تم سب اليوم آج کے دن تو اس کو یہ منصوب آئے اس کا مطلب جو ہے ظرف زمان آج کے دن یعنی اللہ تعالیٰ آپ انہیں جواب دے گا انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہوگا آج کے دن جب یہ پکاریں گے اپنی موت کو وہاں پہ اپنی حلاقت کو تو انہیں کہا جائے گا مت پکارو آج کے دن کیا مت پکارو سبوراں واحداں دو اسماں اکٹھے آگئے اب آپ ہم جانتے ہیں یہ عدد گنتی آگئی اور گنتی اس میں عدد معدود دو پارٹس ہوتے ہیں تو یہ اس کا معدود یہ اس کا عدد اور ایک سے دو کی جو گنتی ہوگی اس میں مطابقت ہوتی ہے یعنی اگر یہ آل طرفہ میں یہ بھی آل طرفہ میں یہ بھی مذکر یہ بھی مذکر تو یہ اس طرح صفت موصوب ٹائپ بھی ایکٹ کرتا ہے سبوراں واحداں تو یہ آج کے دن مت پکارو اپنی ہلاکت یا اپنی موت ایک ایک موت یا ایک ہلاکت دونوں مفعوم لے سکتے ہیں تو انہیں کہا جائے گا اللہ تعالیٰ کی عدد سے کہ مت پکارو تم آج کے دن یہ دونوں صفوراں جو ہے واحداں یہ آپ کا مفعوم بھی منصوب آ رہا ہے اس لئے تو مت پکارو آج کے دن ایک موت بلکی ودعو بلکی یا اور اور بلکی بلکی ودعو یہ بھی ودعو بلکی تم ودعو بلکی بکارو اور یا بلکی بکارو سبوراں کثیراں تو یہ بھی اسی پیٹرن پر سبوراں کثیراں منصوب اس کا فیال ماضی کسی گا جمع کا بلکی پکارو موتیں موت کسرت سے یا پکارو موت کسرت سے موت کسرت کے ساتھ تو سبوراں کثیراں پکارو اپنی موت کسرت کے ساتھ تو یہ اس کا مفعوم بھی ودعو کا تو اقرام اس سینٹنس کو دیکھی تو اصل میں مقصد اللہ کا یہ ہوتا ہے کہ تم پکارو موت آج کسرت کے ساتھ تو یہ اصلی مقصد ہوتا ہے اس کا پیٹرن ایراب کا اس کے ساتھ مل رہا ہے سبوراں واحد سبوراں کثیراں تو اس کو بدل کا یہ کانسپٹ ہے یہاں پر بارہ لوگ ڈسکس ہے وہاں کا تو اللہ تعالیٰ ان کو پکارو اب آج کتنی بھی موت تم پکارو تمہارا عذاب ہٹنے والا نہیں ایک موت کیوں پکارو بہت ساری موت تم پکارو اب جتنی تم پکارو اس سے تمہارا عذاب ہٹنے والا نہیں تو یہ ہمارے سامنے تین آیات کا مختصر سا موتی انداز میں مفہوم آگیا دوبارہ میں اس بات کو ہائلیٹ کر رہا ہوں کہ ہم یہاں پہ اس کی دیفت میں نہیں جا رہے ہیں اس کی تفسیر میں نہیں جا رہے ہیں اگر اس کو تفسیر دیکھنے تو اور بہتر میننگ سامنے آئے گا اس کے لئے آپ کسی بھی تفسیر کی حضور حجود کر سکتے ہیں سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ بحمد اشہد لا الہ الا انت استغفر قوات بلیک